اسلام علیکم آج بہت خوبصورت جیلوں کی ملکہ رتی جگلی جیل کی آپ کو انشاءاللہ امسائل کروائیں گے اس ویلوگ میں آج کریئے ہمارا ویلوگ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ ہم بہت خطرنات ٹریک اور بہت ہی شدید بارش میں آج کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادلوں کا گہرہ اور ساد میں بارش بھی سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پہ تو انشاءاللہ ہم آپ کو دیواریاں سے لے کر بیس کیم تک جیپ ٹریک کیا کنڈیشن ہے وہ بھی سارا کچھ آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد بیس کیم سے لے کر اوپر جیل تک ہائیکنگ کیسے کرنی ہے یہ ساری چیزیں اور خاص کر کے اس بارش کے موسم میں جیل کے نظارے کیسے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت جیل ہے یہاں پہ لازمی آیا آپ ضرور آئیں اور ٹریک لازمی کریں جو بیس کیم سے لے کر ایک کلومیٹر کا ہے دلکل ایزی ہے یعنی یہ اتنا ایزی نہیں ہے یعنی کہ نورم موسم میں ایزی ہوتا ہے آج بہت سلکری ہے کافی لوگ یہاں پہ گرے بھی ہیں احتیاط کے ساتھ اس لیے ہم نے جو ایک گاس والا راستہ سلیٹ کیا جس پہ ہم ابھی جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے لا عرص تک گرور دیکھنی ہے تو اور ہمیں کمٹس کر کے بتانے کے آپ کو کیسا ہم لگا ہے موسیقی 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 کے لئے موسیقی ناید موسیقی ٹھیک گھنٹے لگے گھنٹے کے صحش ہے یہ گاڑی جین پہ اندر جائے گی یہ جین کی نیچے جائے گی نہ 1965 آن کے تقریب داتے گھنٹے کیا گھوڑے جائیں گے گھوڑے پہ یہ گھوڑے سے ہمے بیٹھیں گے گھوڑے پہم کسی لگیں گےہم گپ پہم کرتے نہیں نہیں оказا موسیقی 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 یہ ہم کون جین جی کہہ رہا ہے نبی اور ابھی ہم یہاں پہ کریں گے ناشتہ وہ سامنے اس آئی ایس کے ساتھ لگا دے آگے کر کے لئے اسلام علیکم کیا لہا زید یہ تسجھ گئی ہے کر گئے دو آج مر گئے مر گئے دو آج مر گئے دو آج جی تو ارحمد اللہ ہم پہنچے اس وقت دیواریاں میں دواریاں اب جہاں سے ہم اوپر مڑیں گے جی اب رکی گلی اٹھارا کریں گے مر گئے دواریاں موسیقا 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 راتیگلی کا جو مینٹ جیپ ٹریک ہے ابھی سائی سے سٹارٹ ہوا ہے اس سے پہلے جو اسی روڈ کافی حد تک بہتر تھی اب آپ نیک ستے ہیں کہ جیپ ٹریک جو اثر والا ہے وہ کیسا ہے تھوڑا سباری ہے گھنڈے آگے پھر اچھا آگے پھر اچھا آگے یہ جیٹی روڈ ہے میں آگے موٹر آگے یہ جیٹی روڈ ہے یہ جیٹی روڈ راتیグلی آگے موٹرو میں آ آگے گا آگے گا پھر اچھا آگے گا آگے گا موٹرو سے آگے گا السارسل کی دار Bueno صحیف سارسل کی پھر اچھا کہ اس پہ کچھ آگے اس پہ کچھ آگے گا کہ سارسل کے پوچھے سارسل کو گا موسیقا شیشے میں نظر آ رہا ہے کوشی جن نگا نا بازی دکھ رہا ہے در ایک ب شکریہ پڑھ ساک persecریہ شکریہ پڑھ ساتھ آری Entwick сюr اور والی لڈی روجز نیوانی گیاں آئر دینبوردن شکریہ .? شکریہ خوبص relaください خوبص soil اس گاڑی جو گلی ہو جاتا ہے سام لگاو نا وہ آپ کے پر نتکول دیگا کر کے جاتے ہیں یہ 20 منٹ سے 40 منٹ کے چلے گئے ہیں یہ پہنچ کے پھولنے کے ٹھیک ہو گیا ہے اپنے اٹھا چاہاں ہے ماتنا بہت اچھا ہے ماتنا بہت اچھا ہے ماتنا بہت اچھا ہے ماتنا بہت اچھا روڈ ہے اچھا روڈ ہے ماتنا بھولا روڈ ہے پتھر رہی نہیں ہو رہا ہے پتھریں سٹارٹنگ سے خوبصورتی شروع ہو جاتی ہے اس کے سٹارٹنگ سے جو اس کے مطال جاتے ہیں یہ جو نظر آ رہا ہے امہر بھئی کروٹ بس جب ہوا تھا تو یہ سارے آریا میں پانی ہے نہیں کہ اتنے اس پر آ گیا تھا یہ پتھر وغیرہ ساری چیزیں جو حسنا ہے کسی وقت دروڈ ہاتے ہیں یہ پتھر یہ روڈ پھلکل ختم ہو گیا ہے یہ اب جا کے جواں نازل ہوگی ہے روٹ انہوں نے دوبارہ بنایا ہے پھنچ میں گ丈الوں میں ڈیو پھنچ میں گھرہا نہیں خراب کرتے ڈیو پھر Constրن گاڑی جوڑی آگے کر دیں ان کو بھونے ہوگاڑی جوڑی آگے کبھائی کام پاک پہلی دیکھتا ہے سمجھیک مہین ہے کچھ نے کہای ہے کا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ آگے ہیں تو چل رایا ہے جیسا ہی روڑ ہے آپ کس نہیں ہیں جوڑ گیا ہونے صرفت ہے ہی روہ خریف ملتا ہے نا وہ ملتا ہے نا وہ دیکھ بھی رہا تھا کیا بارد پاڑا نا بھول لائے پاڑا نا بھولی لیے ہاں 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 ہیں ہاں یہ یہ پکوڑے وغیرہ چاہے اور جوس پاپڑ لیس وغیرہ چیز یہاں سے آپ نے دل سے کیا ہے چیز یہاں سے آپ نے دل سے کیا ہے چیز یہاں سے آپ نے دل سے کیا ہے چیز یہاں سے آپ نے دل سے کیا ہے چیز یہاں سے آپ نے دل سے کیا ہے چیز اگرہ چیز یہاں سے آپ نے دل سے کیا ہے آپ نے دل سے کیا ہے آہ کیوں چھوکے ہیں جیتے بین کے بین ہی اس نے بلا داتا ہی بھی ہے ان کا آرگا اس نے فل بریک ہے جاؤں گا وہ نہیں کرنا دیں گا آری پاڑ کو یہ دینا لکھوں اس کو پسند ہی رہا ہے وہ اس کے پاس رسطہ نہیں ہے پیچھے آپ کو بول لیں آپ کی اللہ آپ کو اس کو بول آگیا بھی آرہی ہے بھائی کہا جا رہے ہو بھائی اسے نکلا بھائی کہا جا رہے ہو یای آپ کا م asynchronہ کر رہا ہے یہ بھائی کہ رہے ہوئی تو دید میں سشنا ہے اس نے کہا بھائی ٹھٹے ہیں محبا 試 Hughes موسیقی 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 ہم نے ابھی بات کیا ابھی بات یا نمید انا ایسیٰ آپی ہم نے شردیا چلتے ہیں چلتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کیا برا پیارا گیا رکھنا بھائی ملتا ہے ملتا ہے ہم unsere آپ موسیقا 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 موسیقی 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 ہمارے کے ساتھ 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 سٹی Hashanah وہ ساتھ 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 جب یہاں وہاں مرحیت میں زوار ہے امام واقعًا بالڑی کھلس وہ کیسے مارڈ atten ساتھ ساتھ دیو تو کافی سردی ہے یہاں پہ ستھنڈ بہت ہے بارش کی وجہ سے بھی تو تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ مرسم صاف تھا ابھی بارش کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑی ستھنڈ گاڑ گئی ہوئے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اوپر جا رہے ہیں ابھی بارش تھوڑی سی تھمے تو انشاءاللہ آپ کو رچی کے لیے جو ویوز ہیں وہ بھی انشاءاللہ سارے پہل آپ کو دکھائیں گے سلاللہ آپ بیسکم کے ویوز دیکھ سکتے ہیں بارش میں حراب ہو گیاں بارش میں حراب ہو گئے ہیں بارش میں بہت کہہ رہے ہیں جی حراب ہو گئے ہیں ابھی کچھ ٹائم کے لیے بارش رکی ہے اور ہم کیم سے باہر آئے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جائیں اوپر رتی کے لیے اور آپ کو باقی کے جو ویوزے وہ بھی دکھائیں اور خود بھی انشاءاللہ انجوئے کریں تو بنے رہی ہم آئی سارے چلتے ہوں بارش میں ہم نے یہ ٹریک سٹارٹ کیا یہاں سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاس والے ایریے سے ہم جا رہے ہیں باقی بارش کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہے یہاں پہ اس لئے ہم جو سیٹ سیٹ سے جو گاس والے ایریہ ہے یہاں سے ہم چلیں گے اوپر تو کوشش یہ کریں گے کہ کیچڑ والے راستے سے ہم نہ چلیں کیونکہ کیچڑ والے راستے سے سلپری بہت ہوگی اس وقت باقی ابھی اس دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے یہاں سے اوپر گاس والے ایریے سے ٹھیک رہے گئے یہاں سے یہ جو گاس والے ایریہ ہے یہاں پہ سلپری نہیں ہوتی پھول چیک کریں کیسی خوبصورت ہے بابی اوپر پہنچ گئی ہے کیرے کہ ہم پہنچ رہے ہیں یہ جو مین ٹریک ہے رتی گلی جیل کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سلپری ہوئی ہے یہاں پہ تو بامشکل اتر رہے ہیں لوگ یہاں سے کیونکہ کیچڑ میں یہاں پہ چھڑنے سے زیادہ اترنا دشوار ہے تو یہاں پہ جب یہاں کوشش کریں کہ ساتھ بارش کا موسم ہو ساتھ میں موزے لے کے جو آپ اپنے جوتوں کے اوپر چڑھیں اور سکون کے ساتھ آپ یہ ٹریک کر سکتے ہیں اگرچہ آپ نے جوتوں کے پر موزے پہنے ہوئے ہیں باقی گوڑے یہاں پہ بہت سانی مل جاتے ہیں سات آٹھ سو جو ہے لیتے ہیں اوپر لے جانے کے اور پانچ سات سو واپسے لے کے آنے کے گرے ہیں بھئی آپ میرا مسئلہ نہ آجائے آپ کیچن میں چل رہے ہیں اس لئے گرے ہیں یہ سو جانس ہے نہیں جہاں تک تو معاملت نہیں ہے لیکن اگر جب اکر بہاریوں بہت خطر نہ آگا ہے ہم گاس گاس والے راستے سے جائیں آپ بھی گرے ہیں چلیں گازی ہوگے ماشاہر وہ بھی گرے ہیں سب لوگ گرے ہیں آپ نہیں گرے ہیں میں بھی گرے ہیں نہ گرے ہیں ایک کام گرے ہیں یہاں سے ایدر باس انہیں یہاں سے نیچے کر کے گاس والی سیڑ سے جائیں آپ یہ دیکھیں جی بھائی تین چار بھائی اور ایک ساتھ گرے ہیں کہیں اوپر سلپی بہت ہو رہی ہے تو بارش میں بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے آپ کے آنا ہے ہاں بھائی ایزی ہے ٹریک نہیں ایزی مشکل ہے ایسا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایک اور بھائی جو کہ میرے خیال سے گرے ہیں آپ گرے ہیں بھائی نہیں بھائی ہاں تو یہ کیا ہوا بھائی مٹی مٹی ہوئے ہیں آج میں گھر سکتے ہیں گرنے کے بعد یہ آپ نے آپ کو رہنگ کر رہے ہیں چینل کے نام دارے سبسکرائب ہو جائے ہیں ہاں گھر گر ہیں یہ چینل کے نام کشمیر والی ٹور ڈرین ٹریبلز چینل کے نام دارے سبسکرائب ہو جائے ہیں سکتے ہیں جی ہائیکنگ ٹریک جو رتی گلی کیا ہے کیچل کی وجہ سے کتنا سلپری ہو گئے ہیں یہاں پر چینل کی اپنا اور ہم ابھی اس راستے سے جائیں گے اوپر کیوں کہ یہاں پر گاس ہے بہت سلپری نہیں ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ہیرو آفیت سے وہ سامنے بالدوں میں چھپی رتی گلی جیل جو ہے اس کو انشاءاللہ سار کریں گے تو یہ سایڈ سایڈ سے ہم اب ہن جا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی گوڑک کیسے ہترناک راستے سے رتی گلی جیل کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے بادل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی گہری تعداد میں یہاں پر آ چکے ہیں ابھی تقریباً جوز ہمیں بالکل ہی نہیں نظر آ رہے ہیں بہت قریب تک بھی نظر دیکھنا بہت مشکل ہو رہا ہے باقی گوڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹریک پر کیسے ایزلی آرام سے چٹ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر سلپ بالکل بھی نہیں ہے جوز ہڈی پیدا واقعی کی طرف کچھ ہم ہیرو آفیت سے پہنچیں جیل پہ اور تقریباً کوئی پانچ ملک کی آئیکنگ کے بعد جیل ہوگی ہماری آنکھوں کے سامنے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل بہت ہیں یہاں پر تو بہت زیادہ بادل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جیل کے نظارے ماشاءاللہ کتنے پیارے نظارے ہیں اس وقت یہاں کے دنیا میں اگر کہیں جنت ہے وہ کشمیر میں اور کشمیر میں اگر کوئی خوبصورت سے خوبصورت ترین جیل ہے تو وہ رتگلی ہے ماشاء 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 سلام علیکم آپ کے خوابوں اور خیالوں سے زیادہ خوبصورت رتی گلی جیل آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت نظارے بہت ہی پیاری جیل ہے اور اس کا جو راستہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے یہ جیل وادیہ نیلم میں آتی ہے اور اس کا جیپ ٹریک ہے تقریباً تین گھنٹے گا اور ہائیکنگ آپ لگانے کوئی ڈیڑھے گھنٹے گی ہائیکنگ ہے یہاں تک اور گوڑے بھی آتے ہیں یہاں پہ گوڑ سفاری کر کے بھی آپ آ سکتے ہیں اس لیے آرام سے باقی آپ نے ہمارا بلوگ پورا دیکھنا اور آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ پروپر ہم دکھائیں گے